بولٹن میں اب بات کرے کرونا کے بڑھتے خطرات کی لاہور کے ہسپتالوں میں تمام وینٹی لیٹرز کرونا کے مریضوں سے بھر گئے صوبائی وزیر سہد رکھٹے یاسمی راشد نے مزید سو وینٹی لیٹرز مگوا لیے کرونا کے مختص بیٹس بھی مزید کم پڑھنے لگے اس پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد بلال سے جی کہیے گا بلال کرونا کی جو تیسی لہر ہے اس میں جو تشویشناک مریض تھے تیزی سے سامنے آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہسپتالوں کے اندر جو فیسلیٹیز تھی وہ کافی زیادہ کم پڑھنے لگے تھی اگر وینٹی لیٹرز کی بات کریں تو ابھی بھی تاہل شہر میں وینٹی لیٹرز جو نوے فیصد تک بڑھ چکے تھے اور جو اکسیجن بیٹس تھے وہ بھی تقریباً ستر فیصد تک بڑھ چکے تھے اسی حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے اور پنجاب حکومت کی جانب سے شہر لہور اور پنجاب باریکلی سو نوے وینٹی لیٹرز جو ہیں یہ خرید لیے گئے ہیں جس کی پہلی خیب آج لہور کے میوہ ہوسپیٹل میں پہنچ چکی ہے جس میں سے بائس وینٹی لیٹرز میوہ ہوسپیٹل کو مل گئے ہیں اور وینٹی لیٹرز جو انسٹال کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اب میوہ ہوسپیٹل جو کہ کرونا کے لیے فوکل ہوسپیٹل بنائے گیا تھا اب یہاں پہ جو وینٹی لیٹرز کی مصموعی جو تعداد ہے وہ ایک سو پندرہ تک جو ہے یہ پہنچ چکی ہے جبکہ تین وینٹی لیٹرز جو ہے یہ پی کی ایل ای کو فرام کیے جا رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دس وینٹی لیٹرز سفسس ہوسپیٹل کو اور دس وینٹی لیٹرز جو ہے یہ جناح ہوسپیٹلز کو اس کے ساتھ ساتھ لہور جنرل ہوسپیٹل کو بھی تقریب پانچ جو وینٹی لیٹرز ہیں یہ دینے کا جو فیصلہ ہے یہ کیا گیا ہے اس حوالے سے سبائی وزیر سیل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانے میں سے کہا جا رہا ہے کہ شہر کے اندر کرونا کی جو مصبت کیسز کی جو شہرہ ہے یہ انیس فیصد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے تشویشناک مریضوں میں اضافہ ہوا ہے اور لاہور کے اندر جو فیصلیٹریز تھی وہ سٹک ہو گئے جس کی بنا پر ہنگامی بنیاد پر جو سو وینٹی لیٹرز ہیں یہ مگوائے گئے ہیں جس میں ش جا بار میں سو وینٹی لیٹرز شہر کے جو مختلف ٹیچنگ ہاؤسپیڈرز ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ جتنی میکسیمم جو فیصلیٹیز ہیں ممکنہ سہولیات ہے وہ شہریوں کو دی جا سکے اور اس وقت جو اوورال شہریوں کا جو اکوپینسی ریٹ ہے وہ شہر لاہور کی بات کریں تو تقریباً نوے فیصد تقریباً ستر فیصد تک پہنچ چکے ہیں اس وقت شہر کے سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں تقریباً ا ایک ہزار ایک سو اسی مریض زیر علاج ہے جس میں سے سب سے زیادہ مریض میاؤں ہسپیڈل میں دو سو اسی مریض زیر علاج ہے اس وقت میاؤں ہسپیڈل کے تقریباً پچھتر جو وینٹی لیٹرز پہ ہے یہاں پہ مریض زیر علاج ہے اسی طرح سب سے ہسپتال میں تقریباً ساٹھ ہے اور جناح ہسپتال میں چھپن مریض زیر علاج ہے تو اس حوالے سے سیکٹری سہت سارا اسلام کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے علاقے جن جگہوں پہ کیسز رپور ہوئے ہیں ان کو بھی اب سمال لارڈن میں شامل کیا جا رہا ہے اور کل سے بھی کبینہ کمیٹری کا جو ازلاق محمد بلال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے